موسیقی گزارش ہے کہ استخارے کے متعلق فرمائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے حافظ صاحب جو استخارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے اگر تو زندگی میں ایک راستہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہیں یعنی جہاں چوائسس ہوں دو راستے ہوں کہ اب ہم کس راستے سے جائیں جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو کہ زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے کیونکہ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے استخارہ تذبذب سے نجات کی را ہے جہاں تذبذب پیدا ہو جائے کہ اب ہم کیا کریں تو استخارہ کرتے ہیں اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے یہ مزاج ہوتا ہے جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے کر لی جائیں پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے مثال بتائی گئی ہیں دو پاگنوں کی وہ کہنے لگے آؤ ہم مل کر بیڈمنٹن کھیلیں نیٹ لگایا ریکٹ منگائے پھر کہنے لگے کہ چھوڑو یار نہیں کھیلتے لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں کھیل بند ہی کر دو تھے تو وہ پاگل ہی تو دوسرا خیال جو ہے وہ پہلے خیال کو کارتا ہے دو ساتھیوں کے خیال جب آپس میں ٹیلی نہ کریں مثلا میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمے رفاقت نہ ہو وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے یا جہاں خاندار میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے ایک طریقہ تو یہ بتایا بزرگوں نے کہ جو پہلا خیال ہے اسے پورا کر دو دوسرا خیال چھوڑتے جاؤ آسان استخارہ تو یہ ہے تو جو خیال آپ کے پاس پہلے آئے اسے مان لو دوسرا خیال چونکہ دوسری دفعہ آیا اب ہم اسے نہیں مانتے چاہے وہ صحیح ہو اب صحیح کیا ہوا جو چیز پہلے آگئی یہ ایک طریقہ ہے پہلے تو دو چار گلتیاں ہوں گی پھر اس کے بعد صحیح خیال ہی پہلے آیا کرے گا پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا یہ دوسرا خیال جسے آفٹر تھوٹ کہتے ہیں یہ نقصان پہنچاتا ہے یہ تجربہ بڑا مشکل ہے ٹریننگ مشکل ہے کہ گھر سے نکلا کہ چلو باہر لوگوں میں جایا جائے جب بندوں میں پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ملنا ہے چھوڑو پرے چلو گھر ہی بیٹھا جائے پھر درمیان میں رہتا ہے کبھی گھر کبھی لوگوں میں کبھی گھر اس طرح تذبذب پیدا ہو جاتا ہے اور یہیں آکے انسان کا سکون ڈسٹرب ہوتا ہے استخارہ کا جو شرعی طریقہ ہے اس کی دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے تیری قدرتوں سے سوال کرتا ہوں میں تیرے عظیم فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو مقفی کو جانتا ہے تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے تو عیب چھپانے والا ہے اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین اور معاش اور آقوت کے لئے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لئے آسان فرما دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے دین معاش اور آقوت کے لئے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے باز رکھ اسے مجھ سے دور کر مجھے اس سے دور کر اور میرے لئے نیکی کی رہ تہ کر آسانی مقرر فرما اور پھر مجھے اس رہ پر راضی رہنے کی توفیق دے یہ ہے اس کی دعا عشاء کے بعد دو نفل استخارے کے پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے اگر عربی میں پڑھی جائے تو جیسے میں نے بتائی ہے اگر عربی میں یاد نہ ہو تو لینگویج میں نے بتائی ہے وہ کر لو کہ تیرے علم اور تیری قدرت کے حوالے سے لایا ہوں شوال اپنا تیری بارگاہ میں کہ تجھ جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور میں جانتا بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں رکھتا اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے آسان یا اچھا ہے نیکی کے لئے تو اس کام کو اور آسان فرما دے اور اسے مقرر کر دے اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے لئے یہ کام مناسب نہیں تو اسے مجھ سے مجھے اس سے جدا کر دے میرے لئے نیکی کی ایک راہ دے کر مقرر کر اور پھر مجھے اس پر راضی رکھ یہ دعا کر کے کہتے یہ ہیں کہ اسی مسلح پر سو جاؤ خواب میں اشارہ ہو جائے گا ایک دن کرو دوسرے دن کرو ضرور اشارہ ہو جائے گا یا کیفیت مرتب ہو جائے گی یا آواز سنی جائے گی یا ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند ہو جائے گا یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا فیصلہ بہرحال ہو جائے گا تین دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے یہ ہے اشتخارے کا طریقہ اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو کر لیا فیصلہ اب تو اس کو آسان فرما یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اشتخارہ نہیں کیا فیصلہ کر لیا کہ یہ کام ہم نے کر لیا جی اب اس کو تو کامیاب کر ایک بزرگ تھے ان کا ویسال ہو گیا انہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی بزرگ بڑے مشہور تھے جب آپ کا ویسال ہوا تو ایک مرید صرف جنازے میں پہنچ سکے خلافت ان کی متوقع تھی لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی وہ وہاں پہنچے تو پیر صاحب کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا میری خلافت تو ہوئی نہیں ہے لہٰذا تواقل دو علی اللہ اس چار پائی کی پائنٹی جو تھی وہ نکال کے انہوں نے خود ہی اپنی دستار بندی کر دی خود ہی خلافت تیہ کر لی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو بڑی کامیابی عطا فرمائی اور جس آدمی نے پائنٹی لپیٹی اپنے سر پر ان کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ آپ جانتے ہیں ان کو کہ دین میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اور پیر صاحب کا نام تھا محبوب الہی سلطان المشایخ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو اپنے تماثر سے کر گزرو کہ ہم نے توقع تو اللہ تعالی کام کر دیا اگر غلط ہے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا یا پھر اس سے پوچھ کے چلو اگر پوچھ کے چلو تو ہمیشہ پوچھ کے چلو ورنہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی اللہ کو تکلیف دی پروازہ کھٹ کھٹ آیا اور پوچھا بھی تو کیا پوچھا کہتا ہے کہ جی چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں یہ سوچ رہا ہوں آپ ہی بتا دو اگر دونوں کام ایسے ہی ہیں تو یہ کیا تم نے توقع کیا اور کیا تم نے اللہ کے بارے میں پوچھا اگر نیکی میں شبہ ہو تو پوچھو دنیاوی معاملات میں جو چاہو کر لو چاہے دکان بنا لو چاہے ہوتل بنا لو میرا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہو دکان بناوں کہ ہوتل بناوں پیسہ گھر میں رکھوں کہ بینک میں رکھوں تو یہ تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے یہ تو کرنے والے کام ہیں خود ہی کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہو دنیاوی کام تو خود ہی تہہ کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں حق دیا ہے مثلا میں اپنی جائداد پیسہ اولاد میں تقسیم کر دوں یا نہ کروں یہ کیا پوچھنے والی بات ہے ضرور کر دو نہیں کرنا چاہتے تو پھر کسی اور کو دے دو یہ ہے آپ کا مسئلہ آپ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ مر جاؤں تو پیچھے پیسہ وہ لے لے گا یہ تو پھر ہوگا کہتا ہے مرنے پہ مجھے اتراز نہیں ہے مگر پیسہ کیسے دے کے جاؤں تو پیسہ پہلے دے دے یہ اچھی بات ہے